نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اکرام سے فرمانا کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے مگر یہ ڈر ہے کہ دنیا کے مار میں پھنس جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ برباد ہو گئے اس کی صحیح تشریف تعالی اس کی صحیح تشریف پر میرا کلپ چڑھا ہوا ہے بلکہ مسئلہ نمبر 116D ہے میرا سورہ مریم کی آیات تھی نا کہ نبیوں کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی اس کنٹیکسٹ میں میں نے بخاری مسلم سے کئی حدیثیں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد بیخل فیراشدین کے بعد ناخلف جانشین ہی اسی مسئلہ پر آکے بیٹھے اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ عرصے بعد معاملات بگڑ گئے تو یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاہ سے ایک مہینہ پہلے ایک خطبہ دیا تھا یہ فائی بی میں میں نے ڈالی ہوئی ہے غزبِ احد کے شہداء پہ آپ نے نمازِ جنازہ پڑھی اور پھر یہ بخاری میں 4042 ہے مسلم میں 5977 ہے اور اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح خطاب کر رہے تھے گویا کہ آپ کا الودا ہی خطاب ہے اور آپ یوں خطاب کر رہے تھے جیسے آپ زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں کیونکہ شہدائے احد کے قبرستان پہ جا کے خطبہ دیا آپ نے زندہ صحابہ کو بھی اور مردوں کو بھی کیوں شہدائے احد جو اس کیفیہ سے گزرے تھے وہ سورہ علیہ وران میں آئی ہے کہ مالِ غنیمت کی سمیٹنے کی محبت کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے احد کی فتح شکست میں بدل گئی تھی ایسے ہی وہ تھا نا تو نبیل اسلام نے اصل میں وہاں پہ خطبہ اس دیئے دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دنیا کی محبت سے بچنا ہے دوسرا احد میں وہ صحابہ شہید ہوئے تھے جن کی قربانی کے وجہ سے اسلام نے کل کو تینوں بریازموں میں پہنچنا تھا نبیل اسلام کو وہ اپنے سارے جانساریات تھے خصوص نمیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو نبیل اسلام نے ان کو خطاب اس لیے کیا تاکہ پتا چلے کہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھنا مہنتیں کیے ہیں کل کو پھل تم لوگوں نے کھانے ہیں میں تو یہ میں ہے علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر نہ ہوتے حضرت امیر حمزہ ہوتے اس کا ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بذر اور عہد کے اندر مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت ابو بکر کے پاس تو نہیں تھی حضرت حمزہ کے پاس تھی جو وہ چونکہ قربانی کے وقت میں وہ شہید ہو چکے تھے نبیل اسلام کو ان کی قربانی یاد تھی کہ ان کی مہندوں کا لوگ بعد والے لوگوں نے پھل کھانا ہے تو نبیل اسلام نے ان کی قبروں کی موجودگی میں زندوں کو بھی خطاب کیا اور یہ اقبہ بن عامر کہتے ہیں گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ایک مہینہ پہلے اور اس میں الفاظ ہے کہ میں نے نبیل اسلام کو اس کے بعد ممبر پہ نہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا گواہ ہوں میں یہاں پر بھی اپنے حضر کو دیکھ رہا ہوں اور نے آپ کو سامنے سارا منظر دکھا دیا دیکھنا میرے بعد مجھے ایک خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے یعنی سارے قبر پرستی شروع کر دیں یا اس طرح آپ کو کانفیڈنس تھا کہ صحابہ کی تربیہ البتہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پسو گے اور پھر تم اسی طرح ہلاک کر دی جاؤ گے جس طرح کے اگلی قوم ہے اور پھر آپ دیکھ لیں نا یعنی تیس سال تکی معاملات صحیح رہے ہیں اس کے بعد تو پھر دنیا پرستی نظر آئی ہے واقتربلا والے سیج پیپر میں دیکھ لیں میں آیا پھر اور پا سے ٹور پانگا ایدیج بہت کچھ ہے بھائی ایدیج بہت کچھ ہے بھائی ایدیج بکیدہ یعنی اس میں جو سی نمبر ہیڈنگ ہے نا چھپیس نمبر سے آن وڈ اس کی ہیڈنگ ہی ہے رسول صاحب نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے مطلق خبریں دے دی تھی یہ لفظ مستقبل ہے لیکن مستقبل بولا جاتا ہے چلی میں اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر سنا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ اور گمبت خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا نا بیٹ کر سکتا ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلغین کافروں کو کھلا موجزہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لے شکر ہے جی کافران انہوں نے یہ گال پتا کہ مسلمان ہے کہن دے انہیں یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے ہمارے جیسے ذمہ دار مبلغین تو کام نہیں کریں گے یہ غیر ذمہ دار مبلغین کا کام ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول بول کے کافروں کو اپنی طرف اٹرائٹ کریں تاکہ کافر نیشنل جغرافی کامرہ لے کے چڑی ہیں وہ گھان تو انہوں تو تو آڈے ہی گیڑی ہیں پوری پورا اڑا چھوٹ ہے تو آڈے ہی پڑھا دیں اے اللہ نے شکر ہے جناب کہ اے ذمہ دار مبلغین اے کام نہیں کر رہے میرے بھائیو یہ بلکل جھوٹ ہے اس زمانے تک تو چلو چل سکتا تھا جب کوئی خود نہیں گیا ہوا تھا آج میرے بھائی لائیو کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں خانہ کابا شریف کے اوپر سے ادھر پتہ لوگوں نے مشہور کے گئے وہ جی پچھوٹ چڑی آنے گھول آنے گھول آنے اینجی کر کے لنگ جانے اینجی کر کے جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں جناب جاز گزرنے کی آپ اجازت دیں آپ وہ گزرواتے ہیں جاز اس کے اوپر سے وہ تو ویسے ہی نو فلائی زون انہیں ڈیکلیئر کیا ہے اس لیے نہیں جاز گزرتا وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہیں جازیں جاز نہیں گزر سکتا اے فکی نو فلائی زون ہے نا فائی نو فلائی زون تھے نہیں ہے نا ملکہ جب نو فلائی زون ہوگا تو پھر آپ نہیں ہیں تو ہماری جو جہاں پہ بھی سنسٹیف تنصیبات ہیں وہاں کے اوپر نو فلائی زون ہے تو وہ جاز گزرنے نہیں دیتے ورنہ تو گزر سکتے اور چڑیاں کیا چڑیاں اوپر بیٹھتی بھی ہیں میرے بھائی کبوتر بیٹھتے ہیں ایون غلاف کعب آپ پہ بیٹھ بھی کرتے ہیں ان کے نشان موجود ہوتے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں گمت خزرہ کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے بلکہ میں نے اگلے دن ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہا جی دیکھیں گمت کا شاید سائیہ ہی کوئی نہیں اور دو فوٹو شاپ ہی تھے میری فوٹو پر آگے بھی سائیہ سائیہر تے ختم کر دیو گمت خزرہ کا سائیہ ہی نہیں ہے اندازہ کریں ہم پھر نبیل اسلام کا بھی کہتے ہیں جی سائیہ نہیں تھا میں نے ان کو بتایا ہے کہ ترکی کے جو توپ کافی میوزیم ہے اس میں نبیل اسلام کا بال مبارک ہے اگر اس کا سائیہ نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے تو وہ سائیہ تو آپ اس کی تصویر یوٹیو پہ دیکھیں نا وہ روشن کر کے تو اس کا سائیہ سٹریکٹ نظر آ رہا ہے یہ پاہی اندینی صاحب دیانے دو پاہ مزیور پہ گئی ہے ہر چیز علمی دلائے سے بیان کریں گے گمت خزرہ کا سائیہ بھی ہے گمت خزرہ کی ایون جو ٹپ ہے نا اور نوک اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی بلکل جھوٹ بولتے ہیں اوپر بیٹھتے بھی ہیں بیٹھیں بھی کرتے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی شریعہ کمالہ معاملہ نہیں ہے اور پھر اگلی فقیبوں سے لے لیں صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر ذرا کھول کے پڑھے یزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی کی گئی خانہ کعبے کا گھلاف بھی جل گیا دیوار بھی زخمی ہو گئی تو اسی کہا دے اس نے چیڑی نہیں پار مار دی تجزید نے کہا بھائی پاندیتا سی جے اجادی بن یوسف نے کہا بھائی پاندیتا سی منجری کی طرح بمباری کر کے مسلم شریف میں کھول کے پڑھ لیں تو چیڑی تو بڑی چھوٹی شاہ ہے اس پہ تو بمباری ہوئی خانہ کعبہ شہید ہوا وہ ابراہ والا معاملہ ایک ہی ہوا ہے اللہ تعالی نے فاضد کی ہے میشہ نہیں فاضد ہوگی صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو قربے قیامت سے پہلے کعبے کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا وہ ایک دو واقعات ہی ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہمیشہ رول ہے کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ تھنڈی ہوئی تھی تو ہمیشہ ہی اب تھنڈی ہوگی نہیں کئی صحابہ کو آگ میں چلایا گیا لہٰذا یہ شیر ہی ہے بس وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا یہ انہوں نے تھیریکل بات کی ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام 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 عل رہی ہیں اوہ آج بھی ابراہیم صاحبہ پیدا یہ رجائے چونکہ آج بھی نہیں ہو سکتا لہذا یہ نہیں ہوگا یہ شیر ہونا چاہیے یہ صرف جوش دلانے کے لیے اور شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ جوش دلاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہوتا وہ ایک ہی واقعہ تھا ہو گیا اچھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ سمندر پھٹا ہے بہرہ آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کئی دفعہ اجازت مانگی ہے کہ میں نے بیڑی بیڑا بنانا ہے حضرت عمر نے کہا کہ یہ بیڑی بیڑا اگر ڈوب گیا انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں بچے گا لائی بورڈز تو نہیں ہوتی انہوں نے کہا نا پائی میں نہیں رسک لینا زمینی جہاد کرو سمندری جہاد نہیں کرنا یہ حضرت عثمان نے اجازت دی تھی تو حضرت عمر کو تو نہیں سا پتا کہ جی جناب ہو آج بھی ابراہیم صاحبہ پیدا تو آگ کر بیڑے میں ان کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے حضرت عمر کو تو یہی پتا ہے کہ ڈوب جان گے تو میں نہیں بنانا دینا سارے کی ساری چیزیں جذباتی ڈاکٹرائنگ ہیں تو ٹھیک ہے لوگ گرمائیں اس کو شہر و شہری رہنے دیں دین بنا کے نہ پیش کریں کریں خوب جھومیں لیکن پائی ریالیٹی کچھ اور جائے ٹھیک ہے ندی ریالیٹی کچھ اور ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ بالکل جھوٹ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ گورے کبھی مسلمان نہ ہو اللہ دانا ہے پاکستانی علماء سے میری ریکویسٹ ہے کہ انگریزی نہ سکھی ہو جو اسی یہ گلنہ شروع کرتی ہیں گوروں نے جناب وہ نیشنل جغرافی کا کیمرہ لے کے خانے کعبے میں پہنچ جانا ہوں نہ کہنے چھٹ دو اسلام دی کہانی ہے تو تو ہی چیک کرنے ہوں تو آٹی ساری چڑیاں پھڑیے جانی ہیں سارے کبوتر پڑے جانے دے الٹا اسلام کی بدنامی ہو جانے ہی بلکل جھوٹ ہے ٹھیک ہے جھوٹ بورٹ ہے اچھا وہ سر میں نے بتا دیا ہے چھوڑ دیں سینٹی فکر اے ہی چھوٹ ہیں تو آٹی سنینل کی ہو جائے گا پریٹیکلی موجود ہے میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے کتنے پاکستانیوں کو دوزار ساتھ میں حج کے دوران مجھے یاد ہے اسر سے مغرب کے دوران نہ وہ تھوڑی سورے نیچے ہوتا تھا نا تو کبوتر آ جاتے تھے میں نے کتنے پاکستانیوں کا ہے وہ تکو گمد خزرہ کی ٹپ کے اوپر وہ سوئی صرف اتنی سی پت اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھا ہوئے میں ہے دیکھ لو پاکستان جا کے ایک پاکستانی نے نیجے مننا ہے تھے بیکھ لو سکووو تے کشے سے سکل اوہ انہوں تے کشے سے سکل کہنی چاہیدہ انہوں گریفٹی دے گوڑے دے پڑھائیے اللہ دے ہو بندے ہو تسی ساٹے ور کے پڑھے لکھے لوگا انہوں تے گریفٹی نا نا دسو تو انہوں تے پتہ ہی نہیں کشے سکل کہنے دیکھ اسنو نے چوٹ مار رہے ہو پریکٹیکل ہی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو کہتے ہیں اے کوڑا تے آمدان ٹھیک ہے نا کہ کبوتر بھی بیٹھ رہے ہیں ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں اس سے بڑی بات ہے اس کے اوپر بندے چڑھ رہے ہیں ہاں اوپر چڑھتے ہیں سارے چڑھتے ہیں نہیں 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 گستہانے رسول سارے چڑھتے ہیں اس پر پاکستان میں تو کہتے ہیں نا یہ نجدی ہیں سعودیہ والے تو سارے عربی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلافہ کعبہ چینج کرنے کے لیے وہ پاکستان کے جو مزارات پر متولیین ہیں اور ہمارے میکمہ وقاف کے جو وزرائیں ان کو تو نہیں غلافہ کعبہ چینج کرنے کے لیے بلاتے ہیں وہ تو اپنے ہی علماء اور اپنے ہی فوجیوں کو اوپر چڑھاتے ہیں نا تو سارے گستاخ خان رسول نے تو آٹھی نظر ہی تو اسی چڑھی دکھا کر رہے ہوتے گستاخ بھی چڑھتے ہیں تکاہ پہ دے ہوتے ہیں اور دو سو تہا رہن دو اللہ دے پرانی گھلان چھاڑ دو میں اور پاس ایک تک بہتا ہوں